بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم آواز آرہی ہے آپ لوگ کو سکرین بھی شیر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہو رہی ہے ہمارا یہ جو topic ہے یہ ہے history of history تو نہیں ہے refrigation کے بارے میں پڑھنے لگے اور mechanical point of view سے یہ بہت زیادہ اس کی بہو زیادہ importance ہے ہے اور اور mechanical point of view سے بہت زیادہ importance ہے اور سب سے پہلے اور کیونکہ آپ being a mechanical engineer refrigeration جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو کہتے ہیں کہ بتائیں اس کمدے میں کتنا ٹن کا اس کی لگے گا تو آپ کو پتا ہونے چاہیے کتنا ٹن کا اس کی لگے گا مثال کے طور پر بہت زیادہ ایک رف اسٹی میٹے ہے کہ جس طرح ہمارا ویسے تو load calculation proper طریقے سے ہوتی ہے لیکن یہ رف جیسے experiment پہ بیس ہے اگر تو جو آپ کی کمرہ ہے یا جو کمرے کی جو چھت ہے اگر اس کے اوپر ڈیریکٹ سورج کی روشی نہیں پڑی اگر اس کے اوپر دوسری بیلڈنگ ہے تو پھر ہم کریں گے 140 سکر پیٹ کو ہم ایکوال consider کریں گے ون ٹن کے تو پھر ہم روم کا کلکولیٹ کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کتنا ٹن کا لگے گا لیکن اگر جو ہماری روپ ٹاپ ہے جس طرح اوپر باری بیلڈنگ یا ایک ہی بیلڈنگ ہے پھر ہم ون ٹن کو ایکوال 160 سکر پیٹ کو کنسیڈر کریں گے اور پھر ہم وہاں سے کلکولیٹ کریں گے پہلے روم کا ایڈیا کریں گے یہ جتنی بھی جنرل اگر کوئی آپ کو کہے کہ ہمیں پتہ ہیں چیزر چیز نے ٹن کو ایسو لے گا تو رف رف آپ دو میٹ میں کر کے بتا سکتے ہیں تقریباً ایسو لے گا تو ایسو لے گا تو ایسو لے گا تو ایسو لے گا تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ فریزر تو تھے نہیں تو اگر ہمیں چیزوں کو ٹھنڈا رکھنا تھا تو اس طرح وہ ایک گوڈن بلوک بناتے تھی لکڑی کا اوپر یہ آئیس کا بلوک رکھ دیا ٹھیک ہے اور یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ یہاں سے اس کا جو پانی تھا وہ میرٹوں کے بارے ڈرین ہو جاتا تھا یہ کولی سر ایک question ہے سر اگر ہمیں ریفیلیٹر نہیں ہوتے سے تو یہ آئیس بلوک آؤں سے ہاتھی یہ بھی آئیڈیا ہے یہ آئیس تو کسی بنانے کا میتھرڈ تھا آئیس بنانے کا میتھرڈ تھا چیزوں کو تھنڈا رکھنے کا میتھرڈ نہیں تھا آئیس بن جاتی تھی ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے آئیس جو ہے وہ ہم فریزر میں بنایں آئیس فیکٹریز ہوتی ہیں وہاں پہ آئیس بن جاتی ہے وہاں پہ بھی وہاں پہ بھی یہ فریزر والا سسٹم ہی ٹھلتا ہے ہاں جی لیکن جس طرح نیچرل آئیس بھی ہوتی ہے نیچرل آئیس بھی ہوتی ہے یہ صرف ایک سمجھنے وہ ٹھنے علاقوں میں ہوتی ہے گرم علاقوں میں تو نہیں ہوتی ہے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے بالکل آپ صحیح رہے ہیں لیکن ہمارا اس سے نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا تھا یا نہیں کھا یہ صرف ہمیں کانسپٹ کو سمجھنے جا رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں کی طرح سے یہ سکتے چیزیں آئیس کا جناب ہوا ہوتی ہمارا اس سے لینے نہیں ہمیں کانسپٹ کو سمجھنے کہ اس کے پیچھے کانسپٹ کیا کیس طرح سے کھولنگ کیس طرح سے ہوتی ہمارا یہاں پہ یہ ہے اب کیا ہوا کہ جس طرح یہ آئیس ہے تو یہ کوئی بھی کھولنگ میٹیریل رکھا تو وہ کیا کرے گا جب یہ ٹمپریچر ہے نا اس کا تو اور نیچے والی چیزوں کا ٹمپریچر جاتا ہے تو کوئلنگ ہوگی تو پھر ٹمپریچر مینٹین ہوگا ٹمپریچر ڈیفرنس کیوں تھا اس طرح ہم نے پڑا تھا بارڈ آفید ٹرانسٹر میں تو یہاں سے پانی بائی نکلا جائے گا اور یہ ہیٹ اس کی جائے کوئی پروپ کر رہیں گے اور پھر اس طرح سے چیزہ کنڈی اس کے لئے اور کون سا کونلی مٹریل ہو سکتا ہے کی کس چیز کو فریز کرنے کے لئے چیزوں کو ایسا وہ ہمارے آگے ہم دیکھیں گے وہ اس پر ڈیٹیل سب جاگتا ہے وہ اپنیک سمسل میں شایدو میتھڈ ہوتے ہیں جس طرح ہوتا ہے ہم نے ڈیریکٹ آپشن میتھڈ ہوتا ہے اور کچھ جس رب آٹر ایمونیا کے مکچر سے ہم کھولنگ کر سکتے ہیں یا ڈیفرنٹ سے ٹیمپریچر کیسے کو کھولنگ کر سکتے ہیں آئیس کیسے کو کھولنگ کر سکتے ہیں وہ ایک ریلیکس سبجیکت ہے وہ ہم دیکھیں گے ابھی ہم بالکل بیسک دیکھ رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے پروسیس کیا ہمیں یہاں پر ہمارا مقصد ہے کہ پروسیس کیا ہے اچھا ہیٹ لیکیج کیا ہوتا ہے جس طرح آپ فریزر کھولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جو ہوتا ہے ہماری کھولڈ 에ر ہوتا ہے transformer کی دیر آتی ہے کیوں باہر ہوتا ہے کیوں کی你说 ٹیم لیکی جو باہرر ہوتا ہے واام ایئر کی دنسٹی کم ہوتا ہے تو وام ایئر سارے اندر چیلی جاتی ہے اور کھولیار باہر ہوتی ہے ہماری ہیٹ ٹلیکے ہوا جاتی ہے جو کہ ہمارا یہ ڈیزائیڈ نہیں ہوتا ہم نے تیمپریچر کو جو ہے وہ بلو رکھ رہے ہیں ہیٹ لیکی جب جس طرح یہ ڈیفرنٹ لیئرز ہیں بتا رہے ہیں ہیٹ پرانسفر تو دو والد انسلیشن بکاوز آف دا وارم روم تیمپریچر اب جس طرح آج کل بائی ٹیمپریچر رہے ہیں لڈس پرسی سے کسی علاقوں میں ففٹی تک بھی ہے اور فریزر کے اندر تیمپریچر کم ہوگا تو کیا ہوگا ہیٹ لیکی جو گی ہائی ٹیمپریچر اور لو ٹیمپریچر مانٹین کرنے کی کوشش کرے گا تو کہاں کہاں سے لیکھے جو سے چیز رہا یہ سیلنگ ہے یہ آن سے تھرہو لیکھے جو سکتی ہے یا جب ہم ڈور اوپن کریں گے تو وہاں سے ہیٹ ٹانسفر ہو سکتی ہے وارم خوٹ کو ایک دم سے فریزر پر نہیں رکھنا چاہیے کیوں نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ وہ ہیٹ لاؤز کر دے گا پہنے اگر آپ کو کوئی بھی گھرم چیز ہے تو اس کو رہنے دیں سائٹ پہ رکھنا چاہیے جب وہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے روم ٹیمپریچر روم ٹیمپریچر جو ہوتا ہے ہمارا نورمال پھر جو ہے اس کو فریزر میں رکھیں ریفریجریشن what is ریفریجریشن it is the cooling effect of the process of extracting heat from a lower temperature heat source a substance or a cooling medium and transfer it to a higher temperature heat which may be atmospheric air or surface water to maintain the temperature of the heat source below that of surrounding temperature جو ہے وہ ہمیں جس چیز کا maintain کریں اس کا temperature surrounding سے کم ہونا چاہیے فریزر کے اندر کا temperature کام ہوتا ہے ہماری سراؤنڈنگ کا temperature سے جیسا بھی چیز cool ہوتا ہے ٹھیک ہے so representation کا basically مقصد یہ ہی ہے ضروری نہیں ہے کہ ٹھنڈا کریں جس طرح ہمیں central air conditioning بھی ہوتے ہیں تو وہ بیلڈنگز ہوتی ہیں تو ہم سردیوں میں کیا کرتے ہیں obviously خندہ تو نہیں کریں گے سردیوں میں ہمیں گرم چاہیے تو temperature اندر کا کام کریں گے کس سے surrounding جس کو باہر زیادہ ہوگا اور اندر کام کریں گے گرمیوں میں سردیوں میں بھی اسی طرح سے ہوگا اچھا وہ تراج کا سر آتیا نہیں سردیوں میں بھی ہوتے ہیں جی ریجریشن is the removal of heat from a material or space so that its temperature is lower than that of surrounding سر کے دور پہ کمرا ہے اس میں اس ہی لگا ہے تو کیا کام کرے گا وہ heat کو remove کرے گا اور بائر پھینکے گا ٹھیک ہے اور کمرے کا temperature کو کام کرے گا کون سے والے تیمپریچر سے تیمپریچر سے بائر والے تیمپریچر سے بائر والے تیمپریچر سے اس کا مین مقصد ہی ہوگا کہ اس کا جو روم کا تیمپریچر ہے اس کو کام رکھے اگر بائر تیمپریچر ابھی چالیس چل رہے اب جات چل رہے تو اندر روم کا تیمپریچر وہ کتنا رکھے گا کمپورٹ تیمپریچر کتنا ہونا چاہیے کمپورٹ روم تیمپریچر کتنا ہونا چاہیے کسی کو پتا ہے بائیس دگری ہونا چاہیے پلس مائنس اس میں دو پہلے ایشری جو ہمارے سکینڈرڈ ہیں ایشری کیا ہے سکینڈرڈ کو پھولو کرتے ہیں جو بھی کوئی نئے ویڈلنگ بنتی ہے جہاں پہ سنٹری رہی کنڈیسنگ ہوتی ہے جو بھی ماتیریل بنتے ہیں وہ ایشری کی سکینڈرڈ کو پھولو کرتے ہیں اور پائپس گھرا بنانے کے لئے ہم کیا پھولو کرتے ہیں سمہکنا سمہکنا کے سکینڈرڈ کو پھولو کرتے ہیں جب یہ فیلڈ میں جائیں گے تو یہ سارے سکینڈرڈ پھولو ہوں گے وہ ڈسکمپورٹ پھول کرتے ہیں تو پھر انہوں نے کام کر دیا تیمپریچر اب بائیس ڈگری تیمپریچر ہے بائیس ڈگری سے دو ڈگری اوپر بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے کمپورٹ تیمپریچر ہے اس سے نیچے ہوگا تو بہت زیادہ کولنگ ہوگی بندر بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے اس سے زیادہ ہوگا تو سویٹنگ ہوگی اور ان کو پسینہ آئے گا ڈسکمپورٹ دے گا ٹھیک ہے مجھے گرمی لگ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے اگر آپ انجینئر ہیں بی ایم ایس میں بیٹھے ہوئے بیلڈنگ مینجمنٹ سیسٹم میں جہاں پہ سارا سکارڈا لگا ہوئے سکارڈا کیا ہوتا ہے سپروائزی کنٹرول ڈیٹا اکوٹائزیشن دیواروں میں بڑے بڑے لگی ہوں سپرینز لگی ہوں گے اور اس پہ سارے تیمپریچر شو ہو رہے ہیں آپ اس روم کا جیدر سے پھول آئے ہیں تیمپریچر دیکھیں گے شو ہو رہا ہوگا کہ ادھر کیا تیمپریچر چل رہے ہیں آپ دیکھیں گے وہاں پہ بائیس ہے تیمپریچر چاہی ہے پھر آپ اون کر کے کہیں گے کہ ہماری طرف سے مستہ نہیں ہے تیمپریچر چاہی ہے اچھا when refrigerant absorb the unwanted heat this rise the refrigerant temperature above saturated temperature so that it changes from a liquid to a gas it evaporates the system then uses condensation to release the heat and change the refrigerant back into a liquid this heat is the latent heat evaporator بچھے بچھے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہوتا کس طرف سے پروسس ہم جو کہتے ہیں کہ gas کم ہوگی ہے فریزر میں gas کم ہوگی ہے gas نہیں ہوتی آپ نے gas نہیں کہنا because you are engineer you will say that is refrigerant refrigerant اچھا کیا ہوگا ہے gas form میں ہوتا ہے اب کیا ہوگا جب اور heat کو absorb کرے گا اگر کمرے کی بات کریں تو کمرے میں unwatered heat ہوگی یا لٹس وز فریزر کی بات کریں چیزوں کی heat جو ہوگی وہ کھینچے گا heat جب absorb کرے گا تو کیا ہوگا temperature زیادہ ہو جائے گا اور gas کا ٹھیک ہے temperature زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا saturated temperature so that it changes from a liquid to a gas تو وہ liquid جب temperature اپنا زیادہ کرتا جائے گا زیادہ کرتے جائے گا تو کس میں convert ہو جائے گا gas میں convert ہوگا تو وہ evaporate ہونے شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے evaporation ہوگی the system then uses condensation to release the heat and changes the refrigerant back into a liquid پھر کیا ہوگا atmosphere سے وہ heat exchange کرے گا heat exchange کرے گا تو اب دوبارہ کم ہوئی ہے heat heat جب atmosphere سے exchange ہو جائے گی تو gas temperature کم ہو جائے گا پھر وہ دوبارہ کس میں آ جائے گا liquid میں آ جائے گا condensation ہو جائے گی liquid میں آ جائے گا liquid میں آ جائے گا جب وہ تو پھر کیا ہوگا پھر وہ دوبارہ process continue ہوگا this heat is the latent heat of vaporization انس کو بولتا ہے ٹھیک ہے سمجھے یہ کس طرح سے state change ہوتی ہے basic saturation temperature کیا ہوتا ہے can be defined as a temperature of a liquid vapor or a solid where if any heat is added or remove a change of state take place state کس طرح سے change ہوتی ہے for example water temperature 5 degree heat ہم دیئے جا رہے ہیں 10 ہوا 20 ہوا 30 ہوا 99 temperature زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں thermometer پہ شو ہوتا جا رہا ہے یا thermocouple سے ہم دیکھیں تو thermocouple کیا ہوتا ہے temperature زیادہ ہوتا جا رہا ہے 100 degree to centigrade پہ temperature پہنچے گا water کا تو اب وہ اس کا boiling point ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا سب تک temperature چین نہیں ہوگا جب تک کہ سارا کا سارا liquid vapor میں convert نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے اب سارا کا سارا liquid vapor میں convert ہوگا تو اب دوبارہ vapor سے temperature rise ہونے شروع ہوگا تو پھر دوبارہ thermometer پہ نظر آئے گا مطلب کہ ادھر ہمارے دو کون سب latent heat کون سی heat ہوتی ہے جو کہ state کو change کرنے کے لئے use ہوتی ہے اور وہ thermometer پہ شروع نہیں ہوتی کوئی temperature چینج ہمیں شروع نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھے یہاں پہ پہ پہنے saturated temperature کیا ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی state change ہوتی ہے liquid کی vapor کی یا solid کی جہاں پہ ہم کوئی heat add کریں تو یا remove کریں تو state change ہوگی مثال کے لئے 100 میں اگر temperature add کریں تو وہ کیا ہوگا water vapor میں جائے گا اور 100 سے کم کریں گے تو وہ دوبارہ liquid میں آئے گا change of state transfer large amount of energy ایک state سے دوسری state میں جانے کے لئے solid سے liquid یا liquid سے زیادہ جانے کے لئے بہت زیادہ amount of energy ہمیں required ہوتی ہے for a given pressure refrigerant have a saturated temperature ایک given pressure پہ ایک temperature ہوگا if the pressure is low the saturation temperature بھی temperature بھی مراک ککر اس کو اس کو یوز ہو رہی ہے تو وہ کک جلدی ہو جاتا ہے ہم پریشر کرتے ہیں پریشر ککر میں تو ہمارا سجوریشن تیمبریٹر ہی ہو جاتا ہے سجوریشن کے ہمارا جو بھی مٹریل کو کک جلدی ہو جاتا ہے لیٹن ہیت the heat required to change a solid to a liquid or liquid to a gas or the heat that must be removed from a gas to condense it into a liquid or change liquid into a solid without any chaining temperature latent heat temperature change state change جس طرح سے اگر ہم کوئی heat add remove کریں gas condense or liquid convert solid جس طرح سے freezer کے اندر پانی پانی میں سے heat remove move ہیت اگر ہیت اگر ہیت اگر ہیت that is transferred from one object to another heat اگر ہیت اگر ہیت اگر ہیت پانی 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 اگر ہیت پانی 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 تو ترتجاز ہوتے ہیں اب kab روزیاد یہ روزیاد وہ ہم پڑھنے لگے ہیں آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے نا میری آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے نا میری یہ سر آ رہی ہے یہ سر آ رہی ہے کس کو آواز نہیں آ رہی ہے مجھے سر باز در حالت چلیں میں کوشش کھتا ہوں ہمارے پاس کون کون سے آتے ہیں سائکل بیٹی چاہتا ہے جیس سائکل ایک بیٹی نگہ سکتا ہے ہاں سر آ رہے ہیں کہ ہی سار کر رہے ہیں ہاں سو سر آ رہے ہیں جب بھی وہ اسپینڈ ہوتا ہے یا بوائل ہوتا ہے انٹو ایس ریفریجیریشن ایک لاؤز لوپ پائپ سسٹم ایک لاؤز لپ پائپ سسٹم کیونکہ اگر لاؤز لپ نہیں ہوگا تو ہمارا ریفریجیرنٹ کنٹیمنیٹیڈ گندہ ہو سکتا ہے تو اسے بچانے کے لیے لاؤز لپ ہوتا ہے اور یہ ریفریجیرنٹ جو ہے بہت لیکویڈ اور ویپر پیس دونوں میں ہوتا ہے لوپ میں اب پروسس اس طرح سے ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ کمپریسر ہے ٹھیک ہے یہ کمپریسر ہے جو فریزر کے پیچھے نیچے بلیک کلر کا لگا ہوتا اس کو کمپریسر بولتے ہیں آپ اپنے فریزر پیچھے سے دیکھنا بیک سائٹ سے ٹھیک ہے یہ کمپریسر ہے کمپریسر کے بعد یہ کنڈنسر ہے کنڈنسر ٹھیک ہے یہ کنڈنسر ہے یہ ہم دیٹیر میں دیکھیں کہ کام کی طرح ہوتا ہے ابھی ہم صرف کمپریسر ہے یہاں پہ فین لگا ہوئے جو چلے گا یا کوئی بھی کوئلنگ میڈیم یہ کنڈینسر ہے پھر یہاں پہ یہ فیلٹر ڈرائر ہے آگے یہ تی ایکس مینز تھرمل ایکسپینشن وال ہے اور اس کے بعد دوبارہ یہ اچھا یہ یہ سٹیٹ کو بتا رہا ہے خیلی سٹیٹ ڈیسے ایدھر یہ ایوپوریٹر ہے انتا ہے فریزر کے اندر فریزر کے اندر وہ جو نالیاں ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی جو بری بھی سفیز سفیز رنگ کی یہ وہ ہے انسائیڈ اندر ہے اس کے پیچھے وہ کالی کالی لائنیں ہوتی ہیں نا جالی سے کالی لائنیں ہوتی ہیں تو جو بائپ کالے رنگ کی جو پائپنگ کی ہے یہ وہ کنڈینسر ہے اور یہ بلکل نیچے کمپریسر ہوگا بلیک سکشن لائن جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے سکت کرتے ہیں اور یہ ہے ڈسچارڈ یہ فریزر کے اندر بھی فین ہوتا ہے فریزر کے اندر نہیں فین ہوتا ہے یہ شو کھتے کے لیے یہ دکھایا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی یہاں پر فین یعنی ہوا ہم نے دینی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں دیوار کے آزے تک پر رکھیں ہم کہتے ہیں فریزر کو دیوار چاکے چاکے رکھیں اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہوا ہوا لگے اس کو کسی طرح سے تاکہ ہوا سے کمپریسر رکھیں جو کہ ضروری ہے تو اسی لیے کہتے ہیں کچن میں بھی نہ رکھیں باہر رکھیں جہاں پہ کئی ہوا ہو اور اس کو دیوار چاکے 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 یہ شو کرنے کے لیے یہ فریزر میں نہیں ہوتا یہ بھی ٹھیک ہے کنڈنسر باہر ہوتا ہے اس کا جو کالی جالی ہوتی ہے کالے رنگ کی پارٹنگ ہوتی ہے اس کے نیچے ہوتا ہے پیچھے کمپریسر ہوتا ہے کالے رنگ کا اس میں دو لائنیں ہوگی ایک ڈسچارج لائن ہوگی جہاں سے ڈسچارج ہوتا ہے اور ایک سیکشن لائن ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے اندر کمپریسر اوپر والا ہانہ کھولیں گے یا نیچے بھی تو اس کے پیچھے اس طرح کی سفیز سفیز ہی اس کے اوپر کچھے ہوگی لائنیں وہ اپوریٹر ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام کس طرح جہتا ہے پھر ریفریجیٹر کے اندر جو لگاتا ہے ایک لگاتا ہے بیکٹی ڈی بورٹ اس کا کیا کامت ہے جی ریفریجیٹر کے اندر سر ایک پیچھے جو سائٹ پہ لگاتا ہے اندر اس پہ لکھاتا ہے بیکٹی ڈی بورٹ اس کا کیا کامت ہے ایک منٹ میں ہیدار ہوگا داروں آپ کو میں بات کرتا ہوں کیا میرا سب پیسنٹیشن میں کے پانچے ہیں جو ہانا ہی دار نہیں ہے اب یہ وہ دارنا کھائیں اگر بھی ڈال سکتے ہیں یہاں اس پیسنٹیشن کے اندر سکتے ہیں یہاں پہ میریوٹر سائیز کر کرنا اچھا آپ کیا پوچھ رہے ہیں مرحب صاحب پوچھا ہے کہ جو ریفٹ جیٹے کا نیچے والا ہاں ہوتے ہیں اسے کھولے نا تو اس کے انتر لگاتے ہیں بیکٹیڈیا بورڈ اس کے کام ہوتا ہے آپ کی آواز نہیں آرہی مجھے سے وہی آرہ آب اگر یہ کسی کو ان کی بات سمجھ آرہی ہے تو کہیں دی وہ کنوے کریں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں دوبارہ پوچھیں 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 دوبارہ پوچھیں کیا کہہ رہے ہیں میں نے پوچھا ہے کہ وہ جو ریفریجیٹر کے ایک لگاتے ہیں بیکٹیڈیا بورڈ اس کا کیا کام ہوتا ہے تو نہیں پتا آپ کون سی ڈیوائیس پوچھ رہے ہیں آپ اس کی پکٹیر بنا کے مجھے بھیجھنا پھر میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ بیکٹیریا کی بات کر رہے ہیں بیکٹیریا والا وہ کیوں لگا ہوتا ہے وہ واہ وگرہ ساف کرنے کے لیے تو جو گندی واہ ہوتی ہے وہ جو اس میں لگا ہوتا ہے سسٹم پھر اس کی بات کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں نا یہ ڈیٹیل میں آپ کو سمجھ آیا جائے گی سارے چار مین کمپوننٹ ہوتا ہے ریفریزیشن کے کسی بھی سسٹم کے ضروری نہیں ہے فریزر کی تو میں آپ ایکزمپل دے رہا ہوں اے سی میں بھی یہ ہوتا ہے سارے سسٹم سنٹرل ائر کنڈیشنگ وی آر وی وی آر ایف یا جتنے بھی ہمارے بڑی بڑی بیلڈنگ سب نہیں ہے اے سی میں بھی ہیٹنگ وینٹیلیشن سب نہیں ہے بیسک یہ ہی ہے چار کمپوننٹ ہوتا ہے کمپریسر کنڈنسنگ کوئل یا کنڈنسر میٹرنگ ڈوائس اور ایفپوریٹر ٹھیک ہے اچھا 2 ڈیفرنس پریشر اگزیس دو تیمپریٹر ہوتا ہے جن کی بیسکر کام ہوتا ہے ایک ایفپوریٹر یا لور پیشور سائٹ ایفپوریٹر یا پھر لور پیشور سائٹ ان دا لور سائٹ ان دا کنڈنسر اور ہائی پریشور ان دا ہائی جو ہے نا ایفپوریٹر یہ اس میں لو پریشور ہوتا ہے جو اندر ہوتا ہے فریزر کا یا ایفپوریٹر جو وہ لو پریشور سائٹ ہوتا ہے انسائی فریزر اور جو بائر ہوتا ہے پیچھے جو بلیک کلر کی لائننگ ہوتا ہے وہ ہائی پریشور ہوتا ہے ٹھیک ہے ان دا ہائی سائٹ دیس پریشور ایرگیز ایرگیز دوائید بای آتا ٹو کمپونیت ہم ایک مطلعہ 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 مطلعہ